موہنی پیارے پنشی دھاری مدھرا باشی کمرک نئیرہ موہنی پیارے پنشی دھاری موہنی پیارے پنشی دھاری جنم کے راجہ سندر چیلا موہنی پیارے پنشی دھاری موہنی پیارے پنشی دھاری جنم کے راجہ سندر چیلا موہنی پیارے پنشی دھاری اگر یہ دنیا اللہ کے اولیاء سے خالی ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے جب تک اللہ اور اس کے رسول کا ایک بھی ماننے والا عطاعت کرنے والا محبت کرنے والا اس دنیا میں موجود ہے قیامت بپا نہیں ہو سکتی کوئی بھی دور ہو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر دور میں اسلام کا عالم سر بلند کرتے رہے نورِ ہدایت سے قلوب و ازہان کو سرفراز کرتے رہے وحدانیت کا بول بالا کرتے رہے اور حق و صداقت سے آشنا اور آشکارہ کرتے رہے ایسے ہی لوگوں میں اللہ حق کے ولیوں میں ایک نام حضرت حاجی وارس علی شاہ رامت اللہ علیہ کا ہے جنہیں انیسویں صدی کے پر آشوب دور میں برے صغیر کے مسلمانوں کی اصلاح کا کام سوپا گیا حضرت وارس علی شاہ کے آبا وجداد کا تعلق نیشہ پور سے تھا بعد ازہان وہ نکل مکانی کر کے ہندوستان آئے اور اسی سرزمین کو اپنا وطن بنا ریا اسی خاندان کے ایک فرد سید قرمان علی شاہ اتر پردیش کے علاقے دیوہ کے زمیدار تھے آپ ایک صوفی منش انسان تھے اور بغداد کے علمی مرکز سے فارغ تحصیل تھے انہی کے ہاں انیسویں صدی کے عوائل میں حضرت وارس علی شاہ کی ولادت ہوئی آپ کا سن پیدائش سن بارہ سو بتیس ہجری اور بعض روایات کے مطابق بارہ سو اٹھتیس ہجری ہے ولادت سے قبل ہی والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا کم عمری میں ہی والدہ محترمہ بھی رہلت فرما گئی لہٰذا آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا بار آپ کی دادی کے ناتما کاندوں پر آ گیا پانچ برس کی عمر میں حضرت وارس شاہ نے باقاعدہ تحصیل علم کا آغاز کیا اور سات برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی آپ بچپن میں بھی کبھی ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں جایا کرتے آپ کو غرباء و مساکین کی مدد کر کے تسکین ملتی آپ کم عمری سے ہی سکون کے متلاشی تھے شہر کے ہنگاموں اور گہما گہمی سے دور بھاگتے اور جنگلوں ویرانوں اور بیابانوں میں جا نکلتے جہاں آپ کے افکار و خیالات کو تحریک ملتی اور آپ کے جذبات پروان چڑھتے تھے حضرت وارس علی شاہ کے بہنوئی حضرت حاجی سید خادم علی شاہ شہر لکنو میں مقیم تھے انہوں نے آپ کی روحانی تعلیم و تربیت فرمائی وارس شاہ صاحب جب صرف چودہ سال کے تھے سید خادم علی شاہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضرت وارس علی شاہ ان کے جانشین قرار پائے ایک رات حالت خواب میں آپ کے پیر و مرشد سید خادم علی شاہ نے حضرت حاجی وارس علی شاہ کو سفر کرنے کا حکم دیا حکم ملتے ہی وارس شاہ صاحب نے رخت سفر باندھا اور روانہ ہو گئے وارس شاہ صاحب دیوہ سے جیپور شریف اور پھر اجبیر شریف تشیر لائے سلطان الہند خاجہ خاجگان حضرت خاجہ موین الدین چشتی اجبیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی وہاں سے بمبئی گئے بارہ سو ترپن ہجری کو مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور فریضہ حج ادا کیا کچھ عرصہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزارا اور ایک مرتبہ پھر سفر پر روانہ ہو گئے وارس علی شاہ صاحب تقریباً بارہ سال کے طویل عرصے تک حالت سفر میں رہے اس دوران انہوں نے بیت المقدس دمشق بیروت بغداد نجف اشرف کربلہ مولدہ ایران قسطنطنیہ شام ترکی فلسطین جرمنی اور روس کے سفر کیے اس دوران ان کی ملاقات بے شمار لوگوں سے ہوئی قسطنطنیہ کے سلطان عبد المجید نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی جرمنی کے شہر برلن کے دورے میں شہزادہ بسمارک کے مہمان رہے اور کہا جاتا ہے کہ اس دوران آپ نے دس مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل فرمائی جب پیر وارس فاک رحمت اللہ علیہ خاجہ خاجگاں حضرت خاجہ موین الدین چشتی عجمیری رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دینے جا رہے تھے تو ایک شخص نے انہیں جوتے پہن کر اندر جانے سے روک دیا اس دن کے بعد سے وارس شاہ نے کبھی جوتا نہیں پہنا آپ نے ساری زندگی ایک ہی احرام زیب تن کیے رکھا ایک طویل عرصہ کے بعد جب وارس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وطن واپس آئے تو اپنے عزیز و اقربا کی بے رخی اور سنگ دلی کا سامنا کرنا پڑا جو آپ کے مال و اسباب پر قابض ہو گئے تھے آپ نے درگزر سے کام لیا اور اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر ایک مرتبہ پھر سفر پر نکل کھڑے ہوئے جنگل و بیابان ویرانوں اور پہاڑوں میں گھومتے رہے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ اور اس پر غور و فکر کرتے رہے حضرت وارس شاہ صاحب کو دنیوی آسائشوں اور لذتوں سے کوئی علاقہ نہ تھا آپ مال و اسباب ساز و سامان اور دولت دنیوی سے بے نیاز تھے آپ نے ساری عمر شادی نہیں کی آپ کی خوراک برائے نام تھی غرض یہ کہ آپ صبر و شکر کا پیکر تھے سادگی آپ کی ذات میں رچی بسی ہوئی تھی حضرت وارس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پہلی مرتبہ حج کی غرض سے بزریہ بحری جہاز روانہ ہوئے ساتھ نہ مال و اسباب تھا نہ زادے راہ البتہ زادے راہ کے طور پر ایک چیز ضرور موجود تھی اور وہ اللہ رب العزت پر بے پناہ بھروسہ اور یقین کامل ہے کئی روز آپ کو فاقہ کشی کرنا پڑی بحری جہاز بدوش سمندر اپنی منزل کی جانب روان دوان تھا کہ یکا یک چلتے چلتے بیچ سمندر میں رک گیا جہاز کا کپتان مسلمان تھا اسے حالت خواب میں سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ بھوکے ہیں اور تم سیر ہو کر کھاتے ہو یہ اسی بات کا وبال ہے نین سے بیدار ہونے پر جہاز کے کپتان کو تشویش لاحق ہوئی لہٰذا اس نے تمام مسافروں کی دعوت کا انتظام کیا سب مسافر شریک ہوئے لیکن حضرت وارس شاہ نے اس میں شرکت نہ فرمائی جہاز کے کپتان کو دوبارہ وہی خواب نظر آیا ایک مرتبہ پھر اس نے مسافروں کی دعوت کا احتمام کیا لیکن وارس شاہ صاحب اس مرتبہ بھی دعوت میں شریک نہ ہوئے لہٰذا جہاز کے کپتان کو تیسری مرتبہ پھر آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور یہی الفاظ سنائی دئیے ایک مرتبہ پھر سب مسافروں کی دعوت کی گئی اس مرتبہ کپتان نے ریجسٹر لے کر تمام مسافروں کی گنتی کی تو معلوم ہوا کہ ایک مسافر کم ہے اسے تلاش کیا گیا حضرت وارس پاک کو تلاش کر کے کھانا پیش کیا گیا وارس شاہ نے کھانا کھایا اور جہاز اپنے سفر پر روانا ہوا ایک مرتبہ حضرت وارس علی شاہ رحمت اللہ علیہ بہڑائچ کے سفر پر تھے کہ راستے میں دریائے گھاگرا پڑا حضرت وارس علی شاہ دریائے عبور کرنا چاہتے تھے جبکہ دریائے میں تغیانی تھی کوئی کشتی بھی دستیاب نہ تھی وارس علی شاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اور ان کے ساتھی دریائے کو تیر کر پار کریں گے ان کے ساتھی اس فیصلے سے خوف زدہ اور پریشان تھے لیکن جب وہ سب دریائے میں اترے تو یہ دیکھ کر حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ دریائے کا پانی ان کے گھٹنوں تک تھا اور سب نے بہ آسانی دریائے پار کر دیا ہزاروں ہندو سادھو اور فقیر حضرت وارس شاہ کے عقیدت مند تھے اور آپ کے زمانے کا انگریزی دہا تبکہ آپ کے معتقدین میں تھا وارس شاہ صاحب وہ پہلے صوفی درویش تھے جنہوں نے سمندر کے ذریعے سفر کیا اور یورپ کا دورہ کیا آپ کی شہرت کا عالم یہ تھا کہ ایک ہسپانوی معزز شخص ماؤنٹ گالا زارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے خصوصی طور پر اسپین سے دیوہ شریف پہنچا سن تیرہ سو تئیس ہجری و مطابق سن انیس سو پانچ عیسوی کو ماہِ محرم الحرام میں آپ کو زکام کا عرضہ لاحق ہوا جس کی شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا اپنی وفات سے ایک دن قبل آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا ہم کل صبح چار بجے روانہ ہو جائیں گے اگلے ہی روز سات اپریل بعض روایات کے مطابق بارہ اپریل سن انیس سو پانچ عیسوی کو حضرت حاجی وارس علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس دار فانی سے کوچھ کیا آپ کا مزار اقدس بھارت کے علاقے دیوہ میں زیارت گاہ خاص و عام ہے آپ کا مقبرہ اتحاد و یکجہتی کی علامت ہے مزار اقدس ایرانی اور ہندی فن تعمیر کا ایک حسین امتزاج ہے مزار کا اندرونی حصہ روزے کا احاتہ اور جالی ہندوستانی طرز تعمیر کی اکاس ہے جبکہ مزار کا بیرونی حصہ بالخصوص مینار ایرانی طرز تعمیر کا نادر نمونہ ہے اس عظیم صوفی بزرگ کے مقبرے کی تعمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندووں نے برابر حصہ لیا رام نگر کے راجہ عدت نارائن سنگھ نے چاندی کا احاتہ پیش کیا وارث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مقبرے کے سامنے ایک شاندار دروازہ ہے مقبرے کے اطراف میں خان کاہوں کی قطارے ہیں مزار شریف کی امارت اور دیگر امور کی دیکھ بھال کے لیے یہاں ایک ٹرسٹ بھی قائم کیا گیا ہے حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا عرص ہر سال ماہ سفر میں منعقد ہوتا ہے بھارت کے علاوہ پاکستان افغانستان اور سعودی عرب سے بالخصوص اور دنیا بھر سے بالعموم عقیدت مند بڑی تعداد میں آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور فاتحہ خانی کرتے ہیں دیوہ شریف کا میلہ زائرین کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے اس میلے کا جوش اور جذبہ اس وقت اروج پر پہنچ جاتا ہے جب حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد حاجی قربان علی شاہ کے مزارات پر چادر چڑھائی جاتی ہے دیوہ شریف کے میلے کی سب سے خاص بات مویشی منڈی ہے جو آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہے میلے میں مختلف ثقافتی پروگرام بھی مناقض کی جاتے ہیں جن میں کل ہندوستان مشاعرہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایسے جلسے کہ جس میں بزرگان دین کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف اور اس کی عطاعت کی طرف لوگوں کو بلائی جاتا ہے یقیناً ایسے اجتماعات کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے بہت زیادہ اثر انگیز ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطا فرمائے اور ان کے فیوزات سے استفادہ کرنے کی توفیق اطا فرمائے